گورنر پنجاب عمر سرفراز شیمہ چودری پرویز الہی کی رہاج کا پہنچے اور ان کی خیریت دریافت کی بولے سیکیٹری پنجاب اسمبلی نے ریپورٹ میرے آفس میں جمع کرا دی تھی ریپورٹ دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوگا حلف کس نے لینا ہے پنجاب اسمبلی میں وزیراعلا کے الیکشن کے دوران ہنگامہ ارائی کی سخت مضمت کرتے ہیں پنجاب اسمبلی میں ایوان کا تقدس پامال کرنا قابل مضمت ہے گورنر پنجاب کی میڈیا سے گفتگو سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے کہا کہ حمزہ شہباز کا انتخاب جالی وزیراعلا کا الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہوا جب کچھ ہوا ہی نہیں تو نوٹفکیشن کیسا ان کی جانب سے ایوان میں تشدد کے واقعے پر پولیس کو مقدمہ درچ کرنے کی درخواست بھی جمع کرا دی گئی حمزہ شہباز کے وزیراعلا پنجاب کی منتخب ہونے اور اسمبلی میں ہنگامہ ارائی میں زخمی ہونے والے چودری پرویز الہی نے کہا کہ رانہ مشہود کے کہنے پر ایک دم سارے آگئے میرا بازو توڑ دیا گیا گورنر پنجاب عمر صرف راس چیما نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں وزیراعلا کے الیکشن کے دوران ہنگامہ ارائی کی سخت مضمت کرتے ہیں انہوں نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی سے الیکشن کاروائی کی رپورٹ طلب کر لی پنجاب اسمبلی میں گزشتہ روز ہنگامہ ارائی کے دوران چودری پرویز الہی زخمی ہو گئے تھے موسیقا با رہے رہے سمینے جو جو چنیس 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 جو چنیس مجھے ایسا ہے تو لیٹس اے ٹونٹی ٹونٹی سکس سابق وزیراعظم عمران خان کے مشیر احتساب شہزاد اکبر کی اونچی اڑان اسلام آباد سے دبائی روانہ ہو گئے ذرائع کے مطابق سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر ایمیریٹس ائرلائن کی پرواز ایکے چھے سو پندرہ کے ذریعے دبائی روانہ ہوئے شہزاد اکبر کا نام چند دن پہلے ایف آئی اینسٹروپلسٹ میں شامل کیا تھا شہزاد اکبر کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامہ پر سٹوپلسٹ سے نکالا گیا حمزر شہباز کی بطور وزیراعالہ پنجاب کامیابی کا مراسلہ جاری کر دیا نوٹفیکیشن گورنر ہاؤس کو موصول ہو گیا ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسم نینے مطالقہ اداروں کو انتخابی نتائج سے متعلق مراسلہ جاری کر دیا گورنر ہاؤس کو بھی وزیراعالہ کی انتخابی نتائج سے آگاہ کر دیا گیا وزیراعالہ پنجاب حمزر شہباز کی حلف برداری آج ہوگی منومنتقیب وزیراعالہ حمزر شہباز گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائیں گے حلف برداری کی تقریب رات آٹھ بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی حمزر شہباز کی تقریب حلف برداری آج مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شرکت کریں گی وزیراعالہ شہباز شریف بھی حلف برداری تقریب میں شرکت کریں گے شریف فیملی کے افراد بھی تقریب پہ حلف برداری میں شرکت ہوں گے پاک افغان سرحد پر دہشتگردی کے معاملے پر پاکستان نے افغانستان نازم علمور کو دفتر خارجہ طلب کر کے چیک پوسٹ پر بڑھتے حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا افغان سرزمین سے پاکستان کی سیکیورٹی پورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دہشتگرد افغان سرزمین کو پاکستان میں کاروائیوں کے لئے استعمال کر رہے ہیں کل ادم دہشتگرد جتھے پاکستان کی سرحدی حفاظتی چوکیوں پر حملے کر رہی ہیں نون لیگی رانگ نوما رانہ مشہود نے کہا کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے عوام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں چلے گا کل پی ٹی آئی اور پرویز الہی کا اصل چہرہ کو ہم نے دیکھ لیا کل جو پنجاب اسمدی میں کیا گیا جمہوریت پر بدترین دھبا ہے ہم نے سینٹ الیکشن میں نتائج کو تسلیم کیا رانہ مشہود کی میڈیا سے گفتگو فواد چودری بولے سرزمین شہدہ جیلم کے غیور عوام اپنے کپتان کے ساتھ پاکستان کے خودداری خودمختاری اور آزادی کے لیے ہر گھڑی پی ٹی آئی رحمہ فواد چودری نے ٹویٹ میں کہا ہر امتحان میں چٹان کی مانن کھڑے تھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ خون کے آخری کترے تک کھڑے رہیں گے آخری سانس تک کھڑے رہیں گے عمران خان زندہ بات پاکستان پائندہ بات عصد عمر بولے کراچی نے کبھی اپنے کپتان کو مایوس نہیں کیا شکریہ کراچی پی ٹی آئی رحمہ عصد عمر نے ٹویٹ میں کہا آپ نے کل پھر ثابت کر دیا کہ کراچی نیا پاکستان بنانے میں اپنے کپتان کے ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین شکن سے بڑا کوئی ملدشمن نہیں ہوتا اور عمران خان تم آئین شکن ہو تم آئین توڑنے والے ہو اور جن لوگوں نے آئین کے حلف کی پاسداری کی ہے تم ان کو برا کہتے ہو مجھے نہیں سمجھ آتی ہر جلسے میں کہتا ہے کراچی میں بھی کہا پشاہ میں نے کونسا کانون توڑا تھا کہ رات کو بارہ بجے عدالت لگ گئی اور تم نے کانون نہیں تم نے آئین توڑا تھا تم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تھا اس لیے تمہارے خلاف یہ ہوا سعید گری نے کہا عدم اعتماد کی تحریک آئینی راستہ ہے عمران خان نے آئین شکنی کی ہے عمران خان کو تحریک آدم اعتماد کے ذریعے نکلنا پڑا پی ٹی آئی کے جلسے میں تیس ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے بولے پی ٹی آئی نے کراچی اور سندھ اسمبلی میں بدتمیزی کا کلچر متعارف کروایا وزیر اطلاع سندھ سعید گری کی میٹیا سے گفتگو قومی اسمبلی کے ہلکہ تینتیس ہنگو میں زمنی الیکشن کے دوران پولنگ کا عمل جاری ہے پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے سفت انتظامات کیے گئے ہیں پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا جس کے دوران تین لاکھ سے زائد ووٹرز اپنہ کے رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے این پی جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان امیدواروں کے کانٹے دار مقابلے متوقع ہیں اور محکمہ موسمیات نے آج ملک بھر میں موسم خوشک رہنے کی پیش کوئی کی ہے خیبہ پکتون فا اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں رات کو بادل بڑھرسنے کا امکان ہے موسم کا حال بتانے والوں نے آج سنٹھ میں موسم شدید گرم رہنے کی پیش کوئی کی ہے نواب شاہ، مٹھی، دادو اور دیگر علاقے شدید گرمی کے لپیٹ میں رہیں گے جبکہ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی آج موسم گرم رہنے کی توقع ہے موسیقی